اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض ڈوکر ہے ایڈوکیٹ اپنے یوٹیوب چینل لیگل اپین انبائی فیاض ڈوکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پولیس اگر آپ کو تھانے پر بلائے تو آپ کو کن باتوں کا خیال دیکھنا چاہیے کیا احتیاطی کے طلبیر اختیار کرنے چاہیے جی ناظرین اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جی اب بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک پہ کہ اگر پولیس آپ کو تھانے پر بلائے تو آپ کو کیا اختیار احتیاطی ردہ بھی اختیار کرنی چاہیے پولیس کسی بھی شخص کو تھانے پر لاسکتی ہے پولیس کے پاس اختیارات ہیں قانون اختیار دیتا ہے کہ کسی بھی شخص کو انکویری کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے یا شہادت کے لیے وہ تھانے پر طلب کر سکتی ہے لیکن تھانے پر طلب کر کے کسی بھی شخص کو شہری کو پاکستانی کو غیر کلنی طور پر حراس اپنے لے سکتی پولیس کسی کے خلاف ایفہ یا درجہ تو اس کو جب گرفتار کرے گی گرفتار کرنے کے بعد فوری اس کا اندراج اور ریکارڈ میں کرے گی پولیس میں مختلف تھانے میں مختلف قسم کے ریجسٹر ہوتے ہیں پچیس ریجسٹر ہوتے ہیں ٹوٹل جس میں ایک ریجسٹر ہوتا ہے دپٹ روز نامچہ جس کو کہتے ہیں روز نامچہ پولیس کا جو ریجسٹر ہوتا ہے اس میں ہر آنے جانے والے کا جو ریکارڈ ہوتا ہے تھانے میں بندے کا وہ اس میں درجہ ہوتا ہے کون بندہ کس وقت تھانے میں آیا کس وقت راپس گیا کس مقصد کے لیے آیا تا کتنے بجے سے دیکر کتنے بجے تک تھانے میں رہا یا جس کا شخص کو گرفتار کرنا ہے اس کی گرفتاری کا بھی ذکر اس میں روز نامچہ میں درجہ کرنا ہوتا ہے پولیس نے کتنے بجے گرفتار کیا کس جرم میں گرفتار کیا کس شخص نے گرفتار کیا اس کو کس پولیس فیصل نے یہ ساری ڈیٹیل اس میں منشن ہوتی ہے اگر پولیس اس میں نراج نہیں کرتی گیرکنوی طور پر آپ کو ڈیٹین کر کے رکھ لیتی ہے تو یہ گیرکنوی ہے اس پر پولیس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے جی پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو جانے ستھانے جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے اگر آپ کے نالج میں ہے کہ آپ کے خلاف کریمنل کیس ریجسٹر ہو گیا ہے ایف ایر درج ہو گیا آپ کے خلاف تو آپ کو چاہیے کہ آپ سیشن کوٹ سے پری ریسٹ بیل لے پری ریسٹ بیل دائٹ کریں منظور ہونے کے بعد روپکار حاصل کر کے پھر اتھانے پہ جائیں اور اتھانے میں پولیس افیسر سے کہیں کہ جی میں حاضر ہوں آپ نے مجھے طلب کیا تھا یہ میں بیل پہ ہوں یہ میری روپکار ہے جس مقصر کے لیے بلایا گیا ہوا آپ کو بتائیں اگر انویسٹیگیشن کے لیے بلایا آپ کے خلاف کریمنل کیس ریجسٹر ہے تو انویسٹیگیشن میں شامل ہوں اور آپ نے بھی اگمہی کا صدور دے اگر پولیس افیسر آپ کو گرفتار بغیر بیل کیا پہ چلے جاتی ہیں پولیس آپ کو گرفتار کر لیتی ہے تو پھر آپ کو بیل آفٹر ریسٹ جو ہے وہ کلوانی پڑے گی اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پھر ایک ٹرائل ایک پانی سات دس دن جتنا میرسہ وہ آپ کو تھانے میں جیل میں رہنا پڑے گا جی کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کے انتر اندر اس کو ضروری ہے کہ وہ عدالت میں پیش کرے آرٹیکل ٹین جو ہے کانسٹیوشن پاکستان کا یہ سیف گارڈ پروائیڈ کرتا ہے پاکستانی کو گرفتار ہونے کے بعد چوبیس گھنٹے کے انتر اندر جس ٹریٹ کے روبرو پلیس کو پیش کرنا پڑے گا بعض اوقات پولیس ایسے کرتی ہے کہ کسی بھی شخص کو تھانے میں بلائیا اس کو گرفتار کر لیا بغیر کسی وجہ سے اس کی گرفتار نہیں ڈالی نہیں رول نامچے میں اس کا اندراج نہیں کیا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی ذاتی نام کی تسکیم کے لیے غیر قانونی طور پر اثر میں رکھا تو یہ غلط بات ہے یہ پولیس نہیں کر سکتی اس کے خلاف آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ قانونی کاروری پولیس کے خلاف کر سکتی ہیں یا تو آپ چار سو اکانویں لابتہ فوج دہری اس کی پیٹیشن آپ دائر کریں سیشن کوٹ میں سیشن یا کریں ہائی کوٹ میں سیشن کوٹ یا ہائی کوٹ میں جب آپ پیٹیشن دائر کریں گے تو کوٹ اور بیل افو کرے گی جو نشاندہی آپ کریں گے کہ آپ کے جو بندہ ہے اس کو کہاں پر گرفتار کر کے رکھا ہوئے پولیس نے گئر کنی طور پر اگر وہ بندہ پر ریڈیوز ہو جاتا ہے بیل افو ریکوور کر لیتا ہے بندے کو تو اس کو فالی طور پر کورٹ میں پیش کرے گا اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پولیس نے ایک افیسر نے کسی بھی شخص کو غیر کنی طور پر حاصل میں رکھا ہو گیا تو اس کے خلاف پولیس آرڈر دو زرد دو کی تحت ایف آئیہ درجہ ہو سکتی ہے جس کی پانچ سال سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے پولیس افیسر کو اس کے خلاف ذابطہ جو ہے محکمانہ انکویری بھی سٹرینڈ ہو جائے گی وہ نوکری سے بھی اپنی سے جا سکتا ہے ہاتھ دو بیٹھے گا تو ان صورتوں میں آپ کو جو ہے پہلے تو پری ریسر پیل لینے چاہیے افتانے میں جانے سے پہلے اگر کوئی اکسی شخص کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے اس کے گرفتاری نہیں ڈالی یا کسی کے خلاف ایف آرڈر بھی درج نہیں ہے وہ پھر بھی غیرکنی طور پر راست میں رکھا ہو گیا ہے غیرکنی راست میں پولیس نے پھر آپ چاہ سے کانوے کی پیٹیشن دائر کر کے اس کو ریکوور کروا سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کر کے کوئی سوال تو وہی پوئی سکتے ہیں آخر میں پھر ایک دفع ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا کے نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے نئے ٹاپک کے ساتھ اب کی ختمی میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ